ہمیر کا مال ہے صادقی تیرا کا مال ہے عام ٹھینی تیرا جمال ہے واہوا زبانی کو ایک طرح ان کی حیثیت سے کیونکہ یہ فن خطابی پر بات ہو رہی ہے اسلاحی پہلے بھی سباز باتیں آپ کے گوشت بزار کرنا چاہتا ہوں اور مجھے لڑتا ہے کہ آپ اور میں سب اگر آپ کو لگے کہ کہیں میرے اندر اس میں کیوں حقیقت ہی آپ اصلاحی کر سکتے ہیں تو جیسے کہ یہ سادہ زبان ہے لیکن اس کی ساتھ بھی جب خائدہ بھی اٹھائے جا رہا ہے جس کا اُلٹا اثر جو ہے زبان کا بڑکا ہنیں خطابی کی ہم بات کریں لہٰذا ہم جب قرطو لکھنے کی بات کرتے ہیں شروع میں ہی جب بچے کو سکھانے والے جب بہن سے ہی ہم غلط ہیں ہمارے لوگ قرطو میں پی جی کرنے کے بعد بھی مارک کرنا میں نے دیکھا ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا سین کے تین دانت ہوتے ہیں دو دانت ہوتے ہیں یا ایت ہوتا ہے کبھی بھی وہ پہنچ بھی دیتے ہیں بچوں میں اس تو ایسے گلتی ہیں نقسم شروعوں کی گلتی ہیں اس کے علاوہ لانگویس کے لیسے میں ایک چیز میں نے یہ پائی کہ آپ زبان کو جیسے بولیں گے جیسے رکھیں گے آپ اگر غین کو گہن پڑھیں گے لیکن ہم نے دیکھتا سوسن ایک اسپاد بنے کے ناظر بچوں نے وہ پھر غین کی جگہ وہاں گا پڑھیں گے اسی طریقے سے فیر فیر وہ گھر پڑھیں گے تو ہم نے دیکھا بچے وہاں فیر کی جگہ پڑھیں گے وہ فیر کی جگہ پڑھیں گے وہ دور زبان کا حال یہ ہے سابقی تو ہے اس میں یعنی لیکن ہی جس کلچن میں کی جہاں اس کو جیسے ایجیسٹ کیا ہو تو ہو گئے لیکن ہم فروک کی بات کرتے ہیں تو یہ بند سمجھ کے سامنے آنے چاہیے اس میں ایسی لگتی کی گنجائش نہیں ہے تو ان کو خوا مخوا نہیں ہوں اس کے بیٹ میں لانا چاہیے ہاں سیکھتے سیکھتے کس جلدہ کھوں نے مشٹیکس کین گے اس کا یہ بندہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑھیں گے یہاں تک کہ پڑھیں گے لیے 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 تو دوسری بات یہ ہے اردو کے بارے میں آج تک حروف تہجی کا حروف تہجی پر بھی ہم متفق نہیں ہیں کیوں کتنے حروف تہجی ہیں اور ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں کہ ہر کسی کہتے ہیں علامت کسی کہتے ہیں